سلام علیکم ایرے ون کیسے ہیں آپ سب آئی فوق سب ٹھیک تھاک ہو گئے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی آج میں آپ لوگوں کے یہ لے کے آئی ہیں کیا لے کے آئی ہیں ہاں پوٹیٹو ٹروکٹس کی ریسپی ٹھیک ہے کیونکہ میں بس کافی زیادہ ریسپیز ریکارڈ ہے میں سوچ رہی تھی کس چیز کی ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے آج بنا رہی ہوں اچھا سب سے پہلے میں نے جو نا پیاز لے کے نا ان کو تھوڑا سوئل ڈال کے نا بلکل تھوڑا سوئ چکن ایڈ کرتی ہے بوائل ہوا چکن آپ لوگ کے ایک پاو لے سکتے ہیں اور اس میں اپنے ایک پیازہ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے میڈیم سائز کی اور اس میں میں نے جو ہے تھوڑی سی کسوری میں تھی اور جو ہے چلی فلیکس اور اس کے بعد جو ہے میں نے گارلی پاوڈر ایڈ کر دیا اور ایڈ کر کے اس کو میں مکس کر لوں گی اچھا یار یہ میرا ذرا میں تھوڑا جو ہے نا اگنور کر دیا گرے میں کوئی پروفیشنل ویڈیوز نہیں بناتی بس ایسا ہی جو رینڈم بنات کیوں اچھا اس میں میں نے دو چمچ جو ہے میدہ ایڈ کیا ہے میدہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں دودھ ایڈ کروں گی ہاف کپ دودھ ایڈ کروں گی دو چمچ میدہ ایڈ کیا اور اس کو ہاف کپ دودھ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے پکا لوں گی اب دیکھیں گا میں اس میں ذرا کلین کر لوں گی پھر میں سے تھوڑی آیا کہ یار مجھے تھوڑا سا جو ہے نیٹنس شو کروائیں چاہیے تو میں نے میس کلین کر لیا سائٹ سے اور اچھے سارا چکن جو ہے مکس کر لیا فلیم آپ آپ لوگوں نے لوگ رکھنی ہے زیادہ تیز کلیم نہیں رکھنی کیونکہ چکن پھر جل بھی سکتا ہے کوشش کیجئے گا نون سٹک میں بنا لے میرا نون سٹک جو انا ذرا خراب ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میں جلد ہی نیا نون سٹک جو ہے فائنگ پین لوں گی ٹھیک ہے اب میں نے جو ہے آپ لوگوں نے اس کو نون سٹک میں بنانا ہے اور جو ہے اس کو چکن کو اچھے سے جو انا مکس کرتے جانا ہے اور جب وہ اس طرح تھک تھک سی کونسسٹنسی میں آتا جائے گا نا تو آپ لوگوں نے اس کو ریمو کر لینا ہے اب آپ کے سامنے دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں میں نے اتنا لمبا مکس کرنے کا پروسیجر آپ کو دکھایا ہے یعنی کہ اس کو گاڑا کرنے کا پروسیجر آپ کو دکھایا ہے وہ صرف اس وجہ سے دکھایا ہے کیونکہ میں بس چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ ساری ٹرک اس ہی کی ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو بلکل پتلا چھوڑ دیا یا آپ نے بلکل وہ کنسسٹنسی نہ لائی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کا جو مزہ ہے وہ بلکل پتلا ہو جائے گا اور آپ کے جو سارے رولز ہیں وہ بلکل ڈرائے اور مطلب ساری ایسے عجیب سو جائیں گے آپ کو کیا ہوگا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے نا لازمیز کو جائے نا آپ لوگ کر لینا ہے اچھے سے ڈرائے ٹھیک ہے بیچ بیچ میں میری اولاد بھی تنگ کر رہی ہے اچھے سفرائے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح اس کی پیسٹی بنا لینا اور نیچے لگنے بھی نہیں دینا ٹھیک ہے نانسٹک میں جب آپ بنائیں گے نا تو زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا فلم آپ لوگوں نے نارمل رکھتی ہیں کہ یہ براؤن نہ ہو جائے اگم سے اور اس طرح جب یہ گاڑی گاڑی سے ایک پیسٹ بن جائے گی نا تو آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں نا ٹھیک ہے میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کام شروع کیا تھا دوسرا اچھا یہ ریسپی جو ہے نا میں نے فوڈ فیشن سے لی تھی اور جب میں نے اس کو بنایا تو پھر اکثر جو ہم لوگ اچھے چینلز پر بھی دیکھتے ہیں وہ جب ہم بناتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی نکلتی ہے دیکھئے یہ سخت ہو گیا بلکل اچھا ایسی غلطی نکلتی ہے کہ جو ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے کیا جیسے کہ میں نے ابھی آدھا کلو آلو لیے ان کو بوائل کر کے میش کر لیا اب اس میں میں نے انڈا ایڈ کر دیا تھا انڈے کی زردی انہوں نے بولا تھا ایڈ کرنی ہے یعنی دکھایا تھا کہ ایڈ کرنی ہے اب میں نے جو جو ہے ایڈ کی لیکن جب اس کو کھایا تو اس میں سے انڈے کی سمیل آ رہی تھی جیسے ہی مطلب آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کچھے انڈے کی سمیل کسی چیز میں سے کیسی آتی ہے رول بنا کے تو اس میں سے انڈے کی سمیل آ رہی تھی تو آپ لوگوں نے اس میں انڈا ایڈ نہیں کرنا صرف آلو میں تھوڑی سی half تیسپون کالے مرچ نمک ایڈ کر کے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دو ٹیبل سپون جو ہیں جو ہے گھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں کوئی بھی چیز ای� چیز ایڈ کر لیں اور کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہو انڈا پلیز نہ ایڈ کیجئے گا اگر آپ انڈے کی کچھی کچھی سمیل پسند ہے تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو برحال ہم مجھے تو پسند نہیں تھی ہے اگلے دن میں نے اس کو پھر بھی یوز کیا تھا بریڈ پہ لگا کے اچھا پھر اس میں آپ لوگوں نے دھنیا تھوڑا سی ایڈ کرنا ہے اور چکن کا مکسچر ایڈ کرنا ہے سمک کرتے ہیں میں نے اس میں کوئی بھی چیز ڈال رہے ہیں میں نے اس لائے میں کوئی بھی چیز ڈال draw لوگ کو کوئی بھی چیز ڈالنے ہے والسے اور چھوڑا سا مکسچر لیا کرentially اپنے سے ایڑ بنا لینا نیاری ہے جیسے چھوٹے چھوٹے والے رولز ہوتے ہیں وہ بنا لینے اچھا میں نے ایک ویڈیو میں بڑا کباب کباب کیا تھا پتہ یار تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جیسے مجھے نہیں آئیڈیا ویڈیوز کا کوکنگ سے ریلیٹل تو پھر تھوڑی بہت گلتی ہو جاتی یہ آپ لوگ معاف کر دیا کریں اچھا چھوٹی سی جو ہے میں نے رول کا بولیا تھا پارٹ لیا تھا اور اس کو اچھے سے مجھے زیادہ مٹیر کے لگ جا تھا تو میں نے پھر تھوڑا کام کر کے تو پھر میں نے چھوٹا سا ایک رول بنا کے تو سارے رول بنا لیا اور رول بنا کے میں آپ لوگوں کو شو کروا دوں گی کہ کترے میں نے رول بنائے ہیں اور اس میں سے کھایا کوئی بھی نہیں تھا گیا کیونکہ سب کو انڈے کی سمیل آ رہی تھی تو پھر میں نے اگلے دن اس کو بریڈ پر لگا کے یوز کر لیا تھا حالانکہ اگر انڈے کی سمیل نہ ہوتی تو یہ اتنے مزے کے بنے جب میں نے اس کو بریڈ پر لگایا تھا تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اچھے سے کوکو کے لیکن انڈا ڈلنے کی وجہ سے اس میں سے سمیل آ رہی تھی تو کھایا نہیں تھا جا رہا ابھی میں نے سارے بنا لیا ہیں اور بنا کے اس پر میں نے کیا ہے میدہ کوٹ ایک کوٹ میدے کی اور اس کے بعد جو ہے انڈا لگایا ہے اس کے اوپر اور انڈا لگا کے میں نے اس میں بریڈ پر لگا کے پھر کر لیا اچھا یار میں اس کی پکھتے نہ بھول گئی تھی ایز افتار میں جلدی جلدی ہوتی ہے کہ فٹا فٹ سے سارے کام کر رہا تو میں نے اس کی کوئی ایک بس پک لی تھی ویڈیو نہیں تھی بنائی تو پھر اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو شو کروا دوں گی کہ یہ چیز جو ہے نا بن کے میرے سامنے آئی ہے تو آپ لوگ وہ دیکھئی جگہ کہ کیا بنا ہے اور ویڈیو کو لازم دیکھا کریں انڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے نا وہ مناہ ہو اچھا یار میں آپ لوگوں کو بتا ہوں بیسٹ فرائنگ کا یہ ہے کہ آپ لوگ ہلکی آنچ پر گھی کو گرم کریں زیادہ ہلکی اسی آنچ پر گھی کو گرم کریں وہ اچھا گھی جب گرم ہوتا ہے نا اس میں ڈالا کریں اور چیز کو بہت تیز آنچ پر نا فرائے کیا کریں ایک سیپٹ پکوڑوں کو پکوڑے ذرا تیز آنچ پر تلنے ہوتے ہیں لیکن باقی چیزوں کو اتنی تیز آنچ پر نا فرائے کیا کریں ہلکی آنچ رکھا کریں اور فرائے کیا کریں میڈیم اب دیکھیں کتنے اچھے یہ فرائے میں آ رہا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی